بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے بیٹ روٹ یعنی کے چکندر کی بیٹ روٹ کا جوز ہماری سکن کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی سکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو آپ کو اس کا جوز ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ یہ بلڈ پریفائر بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی رکھتا ہے اس لیے اس کا یوز ہمیں ضرور کرنا چاہیے سالیڈ میں بھی کرنا چاہیے آج ہم اس کا آپ کو بنا کر دکھائیں گے جوز اور اس کے علاوہ آپ اس کو اپنی سکن کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ ایک بیٹ روٹ لے لیا ہے اور اس کے جو سکن ہے اس کو پیل آف کر دینا ہے اور اس کی میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جن کو ٹیمارٹر اپنے فیس پہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ اس بیٹ روٹ کا ایک پیس لے لیں اور اس کے اوپر چینی رکھ کے اس کو اپنی سکن پہ کریں تو جو بھی ان کی ڈیڈ سکن ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی جو جو کام آپ کو ٹیمارٹر دیتا ہے وہ آپ کو بیٹ روٹ دے دے گا جن کو ٹیمارٹر سوٹ نہیں کرتا وہ یہ لے لیں اچھا میں نے اب اس کے دو پارٹس کر دیئے ہیں اور ایک پارٹ کے میں نے اس کے باریک باریک رفلی سے بس چھوٹے چھوٹے پیسیز کر دیئے ہیں لیکن یہ پیسیز کافی باریک ہیں ان پیسیز کو میں سکھانے کے لئے رکھوں گی کیونکہ ان سے میں بناوں گی بیٹ روٹ کا پاودر وہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کس طرح بنائیں گے لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اگر اس کا پاودر بنانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پتلے پتلے سے چھوٹے سلائسز میں کٹ دینا ہے اور اس کو آپ نے پانچ دن کے لئے اس طریقے سے دھوپ میں رکھ دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کی سلائسز بنا کے کھا بھی سکتے ہیں اس کو اپنے فیس پہ رب بھی کر سکتے ہیں یا آپ کی سکن پہ بہت ہی اچھا گلو دے گا اب ہم بناتے ہیں بیٹ روٹ کا جوز اس کے لئے دو طریقے ہوتے ہیں ایک گریٹنگ کا طریقہ ہے دوسرا یہ کہ آپ بلینڈر میں ڈال لیں جو آدھا بیٹ روٹ میں نے اپنے پاس رکھا تھا اس کو اب میں گریٹنگ کر رہی ہوں بیٹ روٹ کا جو اگر یہ میں پورے کا بناتی جو کہ میں نے ہاف رکھ دیا ہے درائے ہونے کے لئے تو یہ تقریباً میرا بن جاتا ہاف کلاس آپ اس کو چاہے تو ایسے بھی پی لیں اگر آپ اسے ہوئے پر مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں چینی لگ کے بھی 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 سکتے ہیں اچھا اب یہ جو میں نے قدو کش کر لیا ہے اس کو آپ چاہیں تو اس طرح سے پریس کر کے بھی اس کا جو جوس ہے وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے فریش کسی بھی اپنے فیس پیکٹ میں یوز کرنا ہے یا آپ نے اپنی سکن پر اس کو ایسے کلنزر یوز کرنا ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون آپ کو چاہیے تو آپ اس طرح سے نکال لیں اور اگر آپ نے اس کو پینا ہے یا آپ کو یہ زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے تو پھر آپ اس طرح سے اس کے پیسز کر لیں اور اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا جوز پنا لیں دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں پانی کے ڈال لیں اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو میں نے یہ اس میں پہلے سے گریٹنگ کر لی تھی تو اس کا تو ویسے ہی اس میں جوز بن جائے گا تو میں نے اس میں صرف ایک ٹیبل سپون تھوڑا اس کو سموتھ کرنے کے لئے پانی ڈالا ہے باقی جو اس کے اندر اپنا اس کا رس ہوتا ہے یہ اسی میں سارا جوز بن جائے گا اور اسی طریقے سے یہ پیور جوز بنتا ہے اب یہ اس کا پیسٹ جو ہے تھکسا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے تو ہمارے پاس بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ پیور بیٹروڈ جوز آ جائے گا آپ ہفتے میں کم سے کم دو بار اس کو ضرور پیئیں اگر آپ کو ہیلڈی سکن چاہیے ہیلڈی بال چاہیے اور خاص طور پر اگر آپ کے فیس پہ انٹی ایجنگ کے افیکٹس آ رہے ہیں رنکلز آ رہی ہیں فائن لائنز آ رہی ہیں آپ اس میں منٹری یعنی کے پھودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کا ٹیسٹ بنانے کے لئے چاہیں اس جوز کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ تو جب آپ پیئیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ پتا چلیں گے اب ہم اسی جوز سے بنائیں گے جو ہمارے پاس جوز تیار ہوا تھا اس کو ہم پکا لیں گے فائیو منٹس کے لئے میڈیم آنچ پہ اور اس سے ہم بنائیں گے اپنے فیس کے لئے اور اپنے لپس کے لئے لپ ہم بنائیں گے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنے فیس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمپلی اس طرح سے پکا کے رکھ لیں تاکہ یہ خراب نہ ہو کیا آپ ایسی فریش جوز رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا اور جب بھی آپ نے کسی فیس پیک میں ڈالنا ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پکا ہوا ہے تو یہ خراب نہیں ہوگا دو ہفتے آپ کا آرام سے چلا جائے گا اب ہم بناتے ہیں لپ بام لپ بام بنانے کیلئے آپ کو چاہیے ویسلین ویسلین میں یہاں پہ ون ٹیبل سکون بڑا والا جو سپون ہوتا ہے کھانے کا چمچ وہ لے رہی ہوں اور اس میں ڈالنا ہے میں نے تقریبا چھے ٹیبل سکون بیٹ روٹ کا جوس کیونکہ میں زیادہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے ایک چمچ ویسلین کا اور ایٹ کر لیا ہے اگر آپ حاف بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سکون ویسلین لیں اور اس میں آپ دو سے تین سپون بیٹ روٹ جوس کے ڈال دیں میں نے یہاں پہ چھے سپون لیے ہیں بیٹ روٹ جوس کے اور دو سپون لیے ہیں ویسلین کے اور ان کے ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون گلیسلین اچھا ویسلین یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا گرم تھا یہ جوس توس میں میں نے ویسلین ڈالی تھی جسے ملٹ ہو گئی اگر آپ کی ملٹ نہ ہو تو آپ تیس سیکنڈ کے لئے سے اوون بھی کر سکتے ہیں آپ کی لپ بام میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ریڈی ہونے کے بعد میں نے یہ کنٹیڈر میں کنورٹ کر دیا تھا اور پندرہ مند کے لئے میں نے سفریج میں رکھا تھا اگر آپ کو پنک لپس چاہیے آپ کی لپس پھٹے ہوئے ہیں یا ڈسکلرریشن ہے بلیک لپس ہیں آپ کے تو آپ اس کو ایک ہفتہ یوز کریں آپ کی لپس جو بھی مسائل ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے لیکن آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے سپیشل رات کے ٹائم تینک اللہ حافظ